السلام علیکم آج ہم دسکس کر رہے ہیں تھامسات یونیورسٹی تھامسات یونیورسٹی ایک تھے لکیٹی تھے تھائی لینڈ کے اندر تو اس کے اندر سکالرشپس ہیں انٹرنیشنل سٹورنس کے لئے ڈیفرینٹ پروگرامز میں آج ہم سب سے پہلے دسکس کریں گے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھامسات یونیورسٹی ہے اب اس کے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریکوائرمنٹس کے اس میں تین پروگرامز آپ کو آفر کیا جاتے ہیں انڈر گریجویٹ سٹیڈیز ماسٹر سٹیڈیز اور پی ایس ڈیز کے لئے آپ کو یہ پروگرامز آفر ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو اس کی ڈیڈ لائن کے بات کے لئے تو وہ ہے پندر دسمبر اس میں آپ کے پاس ٹھوٹین دس جنوری کو اور باقی تھائی تھائی اگر آپ تھائی میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ٹھوٹین 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 کے درمیان کبھی ہو سکتے ہیں باقی جو آپ سیکسپل کنڈیڈیٹ کی جو انوزمنٹ ڈیٹ ہے وہ ہے نائن پیل باقی جہاں کچھ ریمارس بتا دی ہیں تھائی پروگرام کے مطلب کے کہہ جو تھائیلنڈ لانگویج میں اگر آپ کو پڑھائی جانے والی پروگرامز کے حالے سے بتائی جاتی ہیں انگلیس پروگرامز اور پروگرامز ہوتی ہیں جو انگلیس میں ہی پڑھائی جاتی ہیں انٹرنیٹنالشنل پروگرامز جو انگلیس میں ہی پڑھائی جاتی ہے باقی یہاں کچھ ٹیسٹس کے حالے سے انہوں نے بتائی ٹی یو ٹیسٹس ٹارٹس باقی آگے بارتے ہیں کون کون سا انسیٹChristrant اندر کون کونسی فیلڈ ہے اس ونورسٹی کے اندر آفر ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنس تو فیکلیٹی ابلا اگر آپ دیکھیں تو انگلیش پروگرام ہے دیکھیں ماسٹر ابلا کروا رہی ہے یا پیڈیو بھی دیکھ سکتے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں وہاں ڈسکتی ہو دیپارٹمنٹ کے حوالے بھائی تھم سیڈ بیسنس سکول یہاں دیکھے تو یہ تھائی لانگوز جیسے یہاں آپ بیچولر کے لیے وہ تو تھائی لانگوز پھر آپ وہ تھائی لانگوز سنگنے پڑے گی ماسٹر پروگرام ان فائننس وہ انٹرنیشن لانگوز ہے یہ یہاں ایم ایم ایس کے لیے آپ کے پاس اپورٹنیٹی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے فیکلیٹی اف پولیٹیکل سائنس فیکلیٹی اف ایک نومکس فیکلیٹی اف ایڈمنیسٹریشن فیکلیٹی ۔ فیکلیٹی اف سوشل ایڈمنیسٹریشن فیکلیٹی اف جرنلیزم انھسکڑی مانسک ٹرممینکیشن فیکلیٹی اف سوشیالوجی اینڈ ان کو پولوژی فیکلیٹی اوف سائنس ان ٹیکنالوجی میں اس کے اندرے آپ دیکھیں تو ماسٹری کی جتنی ہی بھی پروگرام سے وہ تھائی لانگوز بھی ہیں کیونکہ میں اس میں اپلائی نہیں کروں گا کیونکہ میں ایک انٹرنیش سٹروڈن چاروں کے انگلیش پروگامز میں کے لیے اپلائے کر دیں ای آگے سکلائے گوڑھتے ہیں یہاں آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر فلاسلی پروگام ان میںro resistor پروگام میں اس کے اندر ہے حمد صلی اللہ انجرنگ اس کے اندر دیکھے تو آپ کے باس کون سنگی ہے ماسٹر آف انجرنگ پروگام انہ mónنے کرنہ کین سکلائے کومیٹر انجرنگ ہی ماسٹر آف انجرنگ پروگام ان میکمکل انجرنگ Master of Engineering Program in Civil Engineering Master of Engineering Program in Medical Engineering یہ fields of master کے لئے ہیں Faculty of Medicine کے اندرہ بھی آپ کے پاس fields ہیں Faculty of Allied Sciences مکمل ہر دپارمنٹ کے لئے Faculty of Fine and Applied Arts کے لئے Faculty of Architecture and Planning Faculty of Public Health Faculty of Pharmacy Faculty of Learning Science and Education Language Institute سیرین بون International Institute Institute of Technologies یہ میرے لئے بیسٹ فیل ہو سکتی ہے SIIT میں کمپیٹر سائنس کے لئے جو اپلائی کرے وہ Master of Engineering and Programs اس میں اپلائی کر سکتی ہے آپ اس کی دیٹیلز اگر یہاں آئے ویڈیو بھی بنی ہوئے اس دیپارمنٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہو اب یہ جو SITT ہم نے کھولا ہے اس کے اندر آپ دیکھے تو پروگرام ہے Artificial Intelligence and Internet of Think کے حوالے سے Master of Engineering انڈریننگ 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 جو انڈریننگ انڈریننگ پروگرام ہے سیلیکشن کریٹریہ میں دیکھے تو مست ناٹ بی تھائی اب تھائی انٹرنیشنل تھائی کی نیشنلیٹی نہ ہو تھائی لینڈ کی مطلب یہ ہے کہ تھائی لینڈ کی نیشنلیٹی نہ ہو اگریجویٹ اپ ایچولر ڈیگری این انجنیرنگ سائنس ان ریلیٹیو کسی بھی انجنیرنگ سائنس لیٹس فیل کی فیل کا بندہ ہو میٹ ریپارمنٹ سے یہاں کچھ ریپارمنٹ لکھی ہوں گی وہ میٹ کر رہا ہو اس کے اندر ہمیں دیکھے تو جس نے آپ کو سپروایز کیا ہو ہم کرتے ہیں اس میں ہے وہ گوٹ ہیلت ہے اچھی سی ایت اور مست ناٹ بی رسپینڈ آفان کوئی دوسری سکارش بات کے پاس اور یہ چیزیں ہونے چاہیے اس کم کم اس نو لنگویج آپ دیکھیں تو لنگویج کے لیے آپ کے پاس لیکن سمیٹ انگلیش پروفیشن سیٹ سکور مینچن یہ ان لنگویجز کا آپ سکور ایٹ کا سیکٹیو انٹریو دپارمنٹ انٹریو لے لے گا بھائی کی سپیسپک ریکوائیڈمنٹ دپارمنٹ کی کریٹریہ سے وہ اس کو افعال کرتا ہو تو وہ چیزیں آپ سے لیکن جا ہو بھائی کی ریکوائیڈمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ون پیج کا کرکرم میٹائی آہ افیشل ایڈ ٹرانسکریپ سٹرانگ ریکمینڈیشن لیٹرز پاسپورٹ ریسرٹ پابلیکیشن سٹیپکیٹ پرسن پورٹ گراف سے چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب پردر انفارمیشن کے لئے آپ ان نمبرز پہ انٹر کر سکتے ہو کر سکتے ہو گیا آپ میں انگلیش پروپیشنسی کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہونے اس کے حالے سے بھی آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہو دی جو سٹیپس انہوں نے بتائی اس کے حالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے پیڈیو را ٹو ایک کمپلیٹن کے حالے فارم ایس 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 ایمپریٹیو ٹو ریویو ڈی ایٹمیشن کریٹریہ ڈیقوائر مینٹس ٹھیک ہے انشور بس یہ سٹیپس ہیں کو ہم نے فالو کرنا ہے ایک کر کے اب باقی جو انہوں نے مینوال دیا ہے اس کے اندر دیکھ اس لئے کے کلک کرو گے تو آپ کے بس فارم اوپن ہو جائے گا میں آپ کو اوپن کر کے لئے دکھوں تو یہاں امیلکیشن فارم کلک کرو گے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گے ان سب کو فیل کرنا فیل کرنے کے بعد آپ نے زیب فائل بنا کے جتنی میڈاکویں ریکوائیڈ ہیں وہ یہاں اپلوڈ کرنے ٹھیک ہے اب تھوڑی سے آگے آگے بڑھتے ہیں سٹیپس کے حوالے سے تو سیکنڈ سٹیپ ہے انہوںسمنٹ اینڈ کریٹریہ آپ انہوںسمنٹ اور کریٹریہ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہو میں نے جو آریڈی بڑھتا دیا ہے اپلیکیشن فارم کے لئے یہاں کلک کر سکتے ہو کم اینڈ کنڈیشن کے لئے اس کے علاوہ جب فارم اوپن ہوگا تو اس کو فیل کرو گے کرنا وہ آپ نہیں کرنا ہے کرنے کے بعد ٹوٹلی جتنی میڈاکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں جو پہلے اس میں ہم نے جو پڑھی تھی وہ ڈاکومنٹ ساری بنا کے یہاں اپلوڈ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ یہ سارا سارا کچھ کر لوگا ہے نا پھر آپ جب سمیٹ کرتے ہو تو اس طرح آپ آپ کا فارم اسی فارم میں شو ہوگا ٹھیک ہے اگر مسنگ ہے تو وہ آپ کو کمنٹ میں بتا دیں گے اگر آپ انکمپلیٹ ہے تو وہ یہاں بتا دیا جائے گا اگر کمپلیٹ ہے تو آپ کا فارم اس طرح کمپلیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی آپ کیوریس بغیرہ ہوں تو آپ اس سے گنڈک کر سکھیں بہتر صلیل کر سکتے ہیں مجھے 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 مجھے